مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتا ہے ایک گریز نام کی لڑکی کو جو کی راستے سے کہیں پر جا رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی کہتا تھا کہ گریز کا کوئی نہ کوئی گارڈین انجل ضرور ہوگا جس پر پہلے اس کا یقین نہیں تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن فیلال وہ شور نہیں ہے اید اصا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اور تب ہی اس کے سامنے ایک نان آگا کھری ہو جاتی ہے جو کی اس کو شوٹ کرنے مالی ہوتی ہے اور یہ سینی ہی برشفت ہو جاتا ہے اب ہم کچھ دن پہلے کی کہانی وہ دیکھ پاتا ہے جہاں پر گریز پروفیشن سے ایک آئے ڈاکٹر ہے اور اس کی ایک پیشنٹ اس کے پاس آئی ہوئی تھی جن کی آئیز میں اب کافی پرابلم تھی اور وہ ان کو اپنے سینیر ڈاکٹر کے پاس میں ریفر کر دیتی ہے اور اسے اس لیڈی سے کافی ہمدردی بھی ہوتی ہے جس کو وہ جاتے ہوئے دیکھتی بھی ہے اب وہ اپنے فرینڈ اور ٹیچر جان سے بات کر کے گھر جلی جاتی ہے کیا گھر پر وہ اکھیلی راہ کرتی تھی اور کام کرتے بعد لائٹس اپنے آبی فلکر ہو جاتی ہے اور اسے کچھ آوازیں بھی آنے لگتی ہیں اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا لیکن اس کے اور اس کے بائے کی بچپن کی پکچر پر اس کے بائے کی ایمیج کی اوپر خون لبا ہوا تھا اور میرر میں اسے اپنے بیچھے کوئی نن دیکھتی ہے جس کا وہ چہرہ نہیں دیکھ پاتی لیکن دبھی اچانک سے یہ اس کے پاس میں ایک کول آتا ہے جہاں پر اس کو دیٹیکٹیب ہیریس یہ بتاتے ہیں کہ سکوٹلینڈ کی کانڈینڈ میں اس کے بائے کی باڑی ملی ہے جس کا خون ہوا ہے یا پھر اس نے خودکوشی گاری ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا اور اپنے بائے کی مرتیو کی اس خبر کو سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اب وہ سکوٹلینڈ پہنچ کر دیڈیکٹیب ہیریس سے ملتی ہے جو کہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بائے مائکل کی تو آٹاکسی چل رہی ہے اس کی باڑی اس کو بعد نہ دیکھنے کو ملے گی اور تب تب وہ جا کر اسے اس کا ڈیٹھ والا سپورٹ دکھا دیتا ہے کہ اب راستے میں ہیریس اس کو بتاتا ہے کہ یہ روم سے ایک فادر کیا رول آئے تھے جن کی باڑی چیپل کے پاس میری تھی لیکن مائکل کی باڑی روینز کے پاس نیچے تھی جس کی اس کا شک یہ ہے کہ اس نے فادر کو مار دیا اور پھر خود روینز سے جمپ کر کے اپنی جان دے دی جس پر گریس کو یہ بات بلکل بھی حجم نہیں ہوتی اب ہیریس اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ مائکل چرچ میں کب آیا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ٹچ میں کافی ٹائمز نہیں تھا تو اس کو اس بات کا کوئی بھی آئیریر نہیں ہے کھر اب ہیریس اس کو ایک اور چیز بتاتا ہے کہ کونمنٹ کی ایک نن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈیویل کو دیکھا اور اسی وقت اس نے اپنی آکے فوننے کی کوئیش کری لیکن جب وہ اپنے دوسری آکھ فوننے مالی تھی تو اس سے پہلے ہی اس کو روپ دیا بیا کھر اب وہ دونوں کونمنٹ آ جاتا ہیں اور یہاں پر انہیں مدر سوپیریر ملتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ مائیکل پر ڈیمن ہا بھی ہو گیا تھا اس نے پہلے فادر کیارول کو مارا اور مائیکل نے اسے لڑنگی کوئیش کری لیکن باب نے اس نے خود کی جان دے دی اور گریس ہی پوچھتی ہے کہ یہ اسے کیسے پتا اس پر وہ کہتی ہے کہ اس نے انڈارکلی ایسا اپنے ویزنس میں دکھاتا کھر اب مدر سوپیریر کی ان باتوں سے گریس اسے چڑھ جاتی ہے اور اس کو تھوڑا بھلا بھلا گہرے دی ہے جس کو ہیرس رکتا ہے اور اس کو ابھی کوئی دن ہی پر رکنا تھا اس لیے وہ اس کو رک رہا تھا خیر اب وہ گریس کو اسی سپاٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر مائیکل مارا بیا تھا جو کہ ایک اول برلنگ کا ملوا تھا اور یہاں سے نیچے سی تھا جس کے پاس پتھروں پر مائیکل کی باڈی ملی تھی اب وہ مائیکل کی باڈی دیکھتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے لیکن تب ہی اسے مائیکل دکھائی رہتا ہے جو کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ جبہ سیف نہیں ہے اور وہ یہاں سے چلی جائے اور وہ تب ہی بے ہوش ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کو عجیب عجیب سے وزنس آ رہے تھے اب اس کو کونویٹ کے ہاسپیٹل میں ہو جاتا ہے جس کے پاس ایک سسٹر میک کری ہوئی تھی اور اب بہا پر فادر رومیرو آتا ہے جنہیں بیٹیکن نے بیچا تھا اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس چیز سے چرچ کا بھی نام خراب ہو رہا تھا کیونکہ بہا پر فادر گیرول بھی مارے گئے تھے فادر رومیرو گریز سے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ ان سے کہتی ہے کہ مائیکل کی باڈی پر کہیں بھی سین نہیں تھا ایس وہ نیچے کرا تھا تو مٹی اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی اور آٹاکسی کے لیے ساپ بھی کرتے تو بالوں میں تو مٹی ہونی چاہیے تھی اس پر فادر اس سے کہتے ہیں کہ وہ یہ بات بھی انویسٹیگیٹ کروائیں گے اب وہ اس سے بھوچتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی اور بھی تو ہو با اس کو خبر کرنی ہو بھی اس پر وہ کہتی ہے کہ اس کی مدل اب نہیں رہی ان کو خدم کرنے کے جرم میں اس کے پادر فلال جیل کے اندر ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز پتہ جلتی ہے ڈریس کی بار میں کہ وہ سٹرانگلی ایتیسٹ ہے یعنی کہ وہ کسی بھی برگار کے گوڑ شیطان یا کسی بھی چیز میں ایک ہی نہیں کرتی تھیرابوس ہو جاتی ہو اور اس کو ایک وزن آتا ہے جہاں پر سینچیریز پہلے ایک لڑگی ہوتی ہے جس نے ڈیول ماسک لبایا ہوا تھا اور لوگ اسے گیر کر بیٹے ہوئے تھے اور شاید یہاں پر کوئی رچول ہونے مالا تھا لیکن تب ہی وہاں پر نائچ سا جاتے ہیں جس سے سب لوگ وہاں سے بابنے لگتے ہیں اور تب ہی گریس کی نیند کھل جاتی ہے کہ اب تب ہی وہ ٹیکسی سے اسی سپارٹ کو دیکھنے جاتی ہے یہاں پر مائیکل کی باری ملی تھی لیکن جب وہ اوپر دیکھتی ہے تو شاکنگلی اس کو پورا کا پورا ملوہ صحیح ظلامت بلتا ہے اور وہاں سے ایک کی بعد ایک ننس نیچے گر کر خود کو ختم کر رہی ہوتی ہے اب یہ سارے وزنس کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو رہا آتی ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ کونمنٹ کے اندر تھی اور وہ خود کو ننن والے کپڑوں میں باتی ہے اب وہ باہ جاتی ہے تو سبھی کا لنچ چل رہا ہوتا ہے اور وہ مدر سوپیریئر سے کہہ دی ہے کہ اس کے بائی کو بھرنے سے پہلے چوٹ لگی ہوئی تھی جس پر مدر پوچھتی ہے کہ یہ وہ کیسے جانتی ہے لیکن فیلال اس کے پاس میں اس بات کا کوئی بھی دھوز جواب نہیں ہوتا اور وہ یہ تو ایکسپٹی نہیں کرتی ہے کہ گوڑ کی قلپا ہو سبتی ہے ایون وہ گوڑ کی بار میں بات تک نہیں کرتی تھی یعنی کہ اس کو اپنے بزنس پر بلکل بڑوسہ نہیں تھا خیرہ وہ اپنے کپڑوں کے بارے پوچھتی ہے جس پر مدر سوپیریئر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے وہ کپڑے دھلنے دیئے ہوئے ہیں اور تب تب وہ یہ نام والے پریس میں کام چلا لے اب تب ہی وہاں پر فادر رومیرو آتے ہیں اور گریس کو اپنے ساتھ اس ملے والے جب اپر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ اصل میں 12 سینجری میں یہاں پر ایک چرچ ہوا کرتی تھی لیکن پھر وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسی چرچ کے پتھروں کو اس چیپل کے اندر لبایا گیا ہے جہاں پر وہ کورنمنٹ ہے فادر رومیرو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر شاید سے کوئی ایبل فورس بھی تھی جس نے ننس کی جان لے لی تھی اور یہ اسے نہیں پتا یہ بس اتحاس کی اندر دفن ہے ان فیکٹ یہاں پر ایک کنفیشن برک بھی تھا جس پر گروسیفکس اور اس کے اوپر سنیک بھی تھا اور یہاں سے ننس اپنے کنفیشن کیا کرتی تھی اور جو اندر سے بری ہوا کرتی تھی وہ سیدھا نیچے گر جائے کرتی یعنی کہ نیچے کود جائے کرتی تھی اور شاید وہی ایک جلد گریز نے بھی دیکھی تھی اب وہ دونوں ماں پس کورنمنٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پر فادر رومیرو یہ کہتے ہیں کہ گریز کا شک صحیح تھا اور مائیکل کی باڈی کو دھویا گیا تھا پوسٹ مورتم سے پہلے جس کے بارے میں ڈیڈیکٹیف ہیرس پوچھتاج کرنے آئیں گے اور ان کا بھی اس کیس پر پورا دھیان ہے اس یہاں پر چرچ کی ریپیوٹیشن کا بھی سوال تھا کہہ رفادر رومیرو اسے مائیکل کا سمان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اس کو کچھ مل جائے گا اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ اس سمان کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر اسے مائیکل کا جرنل ملتا ہے اس کو وہ پڑھنے لگتی ہے اور اس کے اندر رائٹنگ جو تھی اور بہت ہی عجیب سی سمبولک لینگویج تھی لیکن گریز اس کو پڑھ با رہی تھی اور یہاں پر ہمیں جرنل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گریز اصل میں ایڈاپٹر تھی اسے پہلے کا کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن وہ کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ سبتی تھی جو کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا یعنی کہ یہ اس کی جب وزن سٹے وہ اس کے لئے بردان تھے یا فیرہ بھی شاپ یہ تو ہم کو تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل پائے گا خیرہ اب تب ہی ہمیں ایک فلاش ویر دیکھتے ہیں جہاں پر گریز کے گھر کا براتی ہے کہ اس کے ایڈاپٹر ڈیر کی شپ دوگنے سے جان چلی گئی ہے اور باڑی ابھی ملنی باقی ہے خیرہ پرزن ڈائی میں گریز کو روم میں ربکے ہوئے میرر کے اندر کوئی نن کہیں پڑ جاتی بھی دکائی رہتی ہے جبکہ اصل میں دور تب بنتا اور وہ دور اپنگر کے بار دیکھنے جاتی ہے کہ وہاں پر کون ہے اب یہاں پر ہم مدر سوپیریر اور باقی کچھ ننس کو دیکھ پاتے ہیں جن کے پاس میں فادر رومی رو آتے ہیں جو کہ ان پر گصہ کرتے ہیں کہ بولو دیمنز وغیرہ کی کہانیاں پولیس کو سنا رہی ہیں جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور مدر سوپیریر کہتی ہے کہ انہیں گریز کو کتاب نہیں دینی چاہیے تھی اور وہ اس پر ٹرسپ نہیں کر سکتے اس کی پاورز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے جس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ بریس کو دیکھ لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور یہاں پر ان ناؤں کو بھی پریزنس بھی فیڈ ہوتی ہے اب اپنے روم میں گریز آبے کی جورنل کو پڑھتی ہے جہاں پر مائیکل ہے لکھا ہوا تھا کہ اس رات اس کے ڈیر کے جانے کے بعد گریز نے انہیں بچانے کے لئے پریئرز کری تھی جس کے بعد ان کی لائس میں اچانک سے یہ ڈاکنے سابے اور ہم اسی فلاش ویپ میں دیکھتے ہیں کہ اس رات گریز کے ڈیر تو صحیح سلامت واپس آ رہے تھے لیکن اس کی پریئرز گوڑنے نہیں بلکہ کسی اور نہیں سن لی تھی now coming back to the present time گریز اب سسٹر میک کو پہن پر جاتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کی پیچھے پیچھے جاتی ہے تو سسٹر میک اپنے دونوں ہاتھوں کی نصو وہ کارٹ کر اپنی جان دی رہی تھی لیکن یہ اصل میں گریز کی وزنس تھی اور سسٹر میک صحیح سلامت تھی اور وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں اگلے سین میں گریز اپنے فرین جان کو کال کر کہ اس سے بات کرتی ہے جہاں پر وہ بولتی ہے کہ اسے کچھ وزنس آتے ہیں اور یہ باتیں مدر سپیریر سن لیتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ وہ اس کی حل پر سکتی ہے لیکن گریز ان سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ ان سے چرچو کی تھی کہ اب اگلے سین میں دیڈیکٹیو ہیر اس مدر سپیریر سے پوچھتاچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ یہ بات ایکسپٹ کرتی ہے کہ اس نے ہی مائیکل کی باری کو صاف کیا تھا تاکہ گارڈ کو صحیح سے اس کو پریزنٹ کیا جا سکے اور مائیکل نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس کو پدس کرنے والے ڈیمن نے اس سے پر آیا تھا جس پر ہیریس تو بالکل بھی اترسپ نہیں کرتا ایس فادر کی باری چیپل میں ملی اور مائیکلز نیچے راک پر بڑا ہوا تھا اور یہاں پر کوئی بھی چیز ان کے لئے سیدھا سینس نہیں بنا رہی تھی اوپیسی بات ہے کہ ان کو پزیشن، ڈیون، ڈیمن میں یقین نہیں تھا ادھر گریز آف فادر رومیرو سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جرنل میں کوئی انشینٹ لینگویج لکھی ہوئی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اصل میں وہ ان کے لئے کوڈ ورٹس والی بھاشا ہے جسے انہوں نے مدر کی جانے سے بہلے شروع کیا تھا اور مائیکل اس لینگویج میں اس لئے لکھتا تھا تاکہ اس کو اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہ پائے اور ایم شور کہ ابھی تک آپ کے من میں یہ سوال چل رہا تھا کہ یہاں پر جرنل کسی اور نے کیوں نہیں پڑا اینکی ڈیڈیکٹیو ہیریس نے یا پھر فادر رومیرو یا پھر کسی اور نے تو سیدھا سمطلب یہی ہے کہ یہ کوڈ لینگویج میں لکھا ہوا تھا جس کو صرف اور صرف گریز سمجھ سکتی تھی اب وہ واپس اپنے روم میں آ کر اسے جرنل کو پڑھنے لگتی ہے جس کے اندر مائیکل نے یہ لکھا ہوا تھا کہ گریز نے ہمیشہ اسے بچانے کی کوجش کری لیکن دارپنیس ان کی لائف میں واپس آ ہی جاتی تھی اب ہم پھر سے ایک فلاش ویب دیکھتے ہیں جہاں پر انہوں کے فادر جب سے واپس آئے تھی وہ بدل گئے تھے وہ انہوں کو ان کی مدر کو ہمیشہ کیج میں بند کر کے رکھتے تھے اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گوھر پر بلیف کیا کرتے تھا اور کافی شان تھے لیکن واپس آنے کے بعد میں وہ ایویل ہو بھی تھے اور کافی عجیب بیئیف کر رہے تھے کیا اب بریس ان کو واش روم جانے کا بولتی ہو اور وہ اس کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ایویل اگریسیو اور بہت زیادہ عجیب ہو بھی تھے تو وہاں پر گریز کی مدر بیچے زبابنی کرش کرتی ہے جس کو پکر لیتے ہیں اور اس کو سٹیپ کر کے جان سے مار دیتے ہیں اب بریس یہ دیکھ کر چھوک جاتی ہو اور وہ اسے اگھون کر اس کو بھی مارنے آتے ہیں لیکن تب ہی ان پر کوئی اٹیک کر کے ان کو بہوش کر دیتا ہے لیکن گریز کی فادر کو اس کی ماں کے خون کے جنگ میں جیل ہو جاتی ہے اور دونوں بچے آزاد تھے لیکن فیلال وہ اناتو جگے تھے خیر بریزن ٹائم میں گریز اب فادر رومیرو کے پاس میں جاتی ہے اور چرچ کے اندر کونسولکیشنہ کچھ کام چل رہا تھا اور گریز بتاتی ہے کہ اسی اور مائیکل کو بچپن میں اسی چرچ نے ایڈاپٹ کرنے کی کو رشکری تھی اس کے بارے میں وہ بھول تو گئی ہے لیکن مائیکل کو یہ سب یاد رہا اور اس لیے ہی شاید وہ یہاں پر آیا ہوگا جس پر رومیرو کہتے ہیں کہ مدر سوپیریر نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی یہاں پر اصل نے کسی دودھ کی خوج میں آتا کسی ریلک کے بارے پتا کرنے کے لیے یونکہ وہ ریجنل چرچ میں رکھا ہوا تھا لیکن 1993 کے ارتکویک میں چرچ تباہ ہویا تھا اور ریلک پانی میں دوب بیا اور وہ ریلک جو بھی تھا وہ ایک ایول فورس کو پدست کرتا تھا جسے چرچ کی ریپیوٹیشن بھی خراب ہو رہی تھی اور جو لوگ تھے اس ریلک کے انفرینس میں آ کر اس کی پاورز کا غلط یوستر کرنے لگے تھے اور باقی کی سٹیک جانکاری اس کو کتاب ہم مل جائے گی تھے رب یہ سب تو ٹھیک تھا لیکن تب ہی ہم اس نن کو جس نے اپنی ہاں کے ڈیبل کو دیکھنے کے بعد میں نکال دی تھی وہ ہمیشہ گریس پر عجیب طرح سے نظر رہی تھی کر تب ہی ہم کو ایک فلاش بیک کی جلگی دکھائے جاتی ہے جہاں پر گریس اور مائیکل کو پچپن میں چرچ گوڑ لینے والا تھا جن کو ایک نن اور ایک بریسٹ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے لیکن وہ مائیکل کو راستے پر ہی چھوڑ کر بریس کو ہی اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں اور بریسٹ اسے بے ہوش کرنے کی کوش کرتا ہے لیکن تب ہی اس کا ایک 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 سریند ہو جاتا ہے اور شاید یہاں کی انجری سے گریس کن چیزوں کو بھول گئی ہوگی اب گریس انشینٹ بکس کو پڑھنے لگتی ہے اور ایک کتاب میں وہی لینگویج لکھی ہوئی تھی میس جو بھاشا گریس اور مائیکل یوز کیا کرتے تھے وہ ان کی بنائے ہوئی کوڈ لینگویج نہیں تھی بلکہ ریالیٹی میں ایک وقت پر ایگزسٹ کرنے ماری ایک اینشینٹ لینگویج تھی اب گریس اس کتاب کو بڑھتی ہے جہاں سے اس کو پتہ جلتا ہے کہ مارننگ سٹار کے نائٹس نے ایک بچی کو کیات کیا تھا جس کو ویسل آف ڈاکنس کا آجاتا تھا اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جس سینچری پرانے فلاش بیٹ میں وہ بچی کسے ریچول میں تھی اس کو ہی کیات کیا گیا تھا اس نے کی دیول ماسک لوایا تھا اب گریس کو کچھ آوازیں آنے لگتی ہے اور وہ بیسمنٹ میں جاتی ہے جہاں پر ایک نن آ کر اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو مرنا ہوگا اور وہی غلط ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن تب ہی خوئی انویزیبل فوس بریس کو بچا لیتی ہے اور اس نن کو ہی قدم کر دیتی ہے اب جو گریس یہاں پر آئی تھی تو اس نے ایک ٹارچر بیر بھی وہاں پر دیکھا تھا جسے ٹچ کرتے ہی اس کو بزنز آئے تھے کہ مائیکل کو مادر سپیریئر فادر کیرول اور کچھ ننس ٹارچر کر رہی تھی اور اس سے ریلک کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ کہا پر ہے جس پر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اسے نہیں بتا لیکن وہ لوگ اس کی بار نہیں مان دے اور یہی پر مائیکل نے فادر کیرول کا مار دیا تھا اور وہ اسے اس ننن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے خود کو قتم کیا تھا اور اب وہ مائیکل کے بارے میں کہتی ہے کہ چرز یہ لوگوں کو کسی ریلک کی تلاش ہے یونکہ ایکسٹریملی پاورفول ہے اور اس کے لئے پہلے انہوں نے مائیکل کو یوز کیا اور اب وہ گریس کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہیریس کو یہ باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں اور ایک کہانی لگتی ہے اور وہ اسے سیل میں رال دیتا ہے اور پہلے سے مدر سوپیریر بھی سیل کے اندر قید تھی اب اگلی دن گریس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ فادر رومیرو اور کسی ننن نے اس کی لگاوا ہی دی رہی تھی حالانکہ وہ خود ایکسپٹ کرتی ہے کہ وہ اکیلی تھی جب وہ ننن مری تھی لیکن ہیریس اس کو ایک ہی سلا دیتا ہے کہ اب وہ فری ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے اور اس جوہ سے دور اپنے گھر جلی جائے کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے مل لے جاتی ہے جو کی ایک جیل میں بند تھے اور یہاں پر وہ ان سے بات کرنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ڈیڈ نہیں ہے اس کے ڈیڈ تو ابھی بھی ہل میں ہے ہونز کے ساتھ اور اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی وہ آگے کہتا ہے کہ گریس نے اسے ڈیڈ سے واپس اٹھایا تھا اور جب اس نے پریئرز کری تھی تو وہ گوڑنے نہیں بلکہ کسی اور نہیں سن لی تھی اور اس کے ڈیر کو ڈاکنیس نے ہی زندہ کیا تھا یعنی کہ ان کی اندر کی جتنے میں ڈاکنیس تھی وہ سارے کی ساری بہارہ بی تھی اور یہی ریزندہ کی انہوں نے اپنے ہی بی بی کو مار دیا وہ ان کو بتاتی ہے کہ مائیکل مارہ بی آہر اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے جیسے اس نے ان کو کیا تھا اور وہ تو میریکل بھی کر سکتی ہے جسے ایک میریکل کی طرح ہی وہ انہیں ملی تھی بیچ کے اوپر وہ بھی اکیلی گھومتی ہوئی دس سال کی عمر میں یعنی کہ جب گریس ماتھر دس سال کی تھی انفیٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر موت اور تباہی اس کا بیچہ کرتی رہتی ہے اور اب وہ ایبریسیو ہو کر اس پر چلا رہتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ گریس کو ایڈاپٹ کرنے والے اس کے ڈیائر اس سے کافی ناراض تھے دوسری طرف ہم دیریکٹیو ہیریس کو وہ مدر سوپیریئر سے ریلیک اور مائیکل کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اس پر وہ بتاتی ہے کہ مائیکل کو ریلیک مل رہا تھا اور وہ اسے چرس کو نہیں دینا چاہتا تھا اور یہاں پر ہیریس کو ریلیک کی پاورز کا نازہ نہیں ہے اور اسے ایک بار پھر سے پیوری فائی کرنا ہوگا کلینز کرنا ہوگا اور کنٹین رکھنا ہوگا اور مدر سوپیریئر ریویل کرتی ہے کہ وہ ریلیک کوئی چیز نہیں ہے یعنی کی کوئی میٹل کی چیز یا پھر کوئی آبجیک نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک لڑکی ہے جس کا نام گریس ہے جی ہاں اور گریس اس چیز کو جانتی بھی تھی کہ وہ خود ایک ریلیک ہے اور بہت ہی خطرنات چیز ہے لیکن مدر سوپیریئر فیلال کنفیوز ہے کہ اس وقت اسے ایزا کچھ یاد کیوں نہیں ہے جس کا ریزن ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ایکسرینٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی یاد داشت تھوڑی سی کم ہو گئی تھی جو کی اس کو بولتی ہے کہ مدر سوپیریئر نے بولا تھا کہ گریس ہی ان کے انت کی ذمہ دار ہوگی اور جس نن نے ڈیبل کو لیک کر اپنی آنکھ کو بھراب کر لیا تھا وہ وہاں پر آ کر گریس کو ختم رنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی کوئی انویزیبل فورس پھر سے گریس کو بچا لیتی ہے اور اس نن کی رسٹ کو ہی توڑ دیتی ہے خیر اب نن میں یہ سب دیکھ کر بھارنے لگتی ہے اور آگے جا کر اپنی دونوں ہاتھوں کی نسو کاٹ کر اپنی جان دے دیتی ہے اور یہی ویزن گریس نے پھیلے دیکھا تھا اینکہ وہ فیوچر کو دیکھ سکتی تھی ساتھ ہی ساتھ پاسٹ کو بھی کیلہ وہ میرر میں دیکھتی ہے تو نن کی روک میں بلرڈ سے لطپت اسے وہی رکھائی دیتی ہے اور اب پریشان ہو کر وہ وہاں سے بھاگ کر جیبل میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے آگے ہونے والے چیزیں دیکھنے لگی ہے اس کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہے اور تب ہی وہ فادر رومیرو سے ہیلپ مانتی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں اور سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور وہ ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی لیکن سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا اور تب ہی فادر رومیرو اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں اب وہ اس کو ایک چیمر ملے جاتے ہیں جہاں پر وہی انشینٹ لینگویج لکھی ہوئی تھی اور دوستوں اب یہاں پر کھولتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو کہانی جاتی ہے وہی سینچریز پہلے جہاں پر وہ بچی پگری بھی تھی اور اس کو ہی چرچ میں کیاد کر کے رکھا گیا تھا جو کیے کریالک ہے اور اصل میں وہ بچی کبھی ایج ہوئی نہیں تھی بلکہ 93 میں چرچ ٹوپنے پر وہ پانی میں جا گری تھی اور ریا ہو گئی تھی جسے ایک آدمی نے گود لے لیا اور یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ گریز ہے اور یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے اور اس لیے ہی اس کی ایڈاپٹی ڈیر نے یہ کہا تھا کہ اس کے اصلی پتہ تو ہیل میں ہے ہونس کی ساتھ میں یعنی کہ اس کے اصلی پتہ ڈیویل ہے اور یہی ریزن ہے کہ اس کو چرچ کی اندر پہلے کیاد کر کے رکھا گیا تھا اور اب آپ کا سوچنا ہوگا کہ اسے مارا کیوں نہیں گیا تو اس کا سمپلز آنسر یہ ہے کہ اس کو مارا نہیں جا سکتا صرف کیاد کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال سے شروعات میں یعنی کی باروی سلیمی اس کی اوپر کوئی ریچول کیا جا رہا تھا جس سے کہ اس کو اپنی شکتیوں کا پورا کا پورا احساس ہو جاتا لیکن وہ ریچول پورا نہیں ہو پایا اور اس کو اپنی شکتیوں کا پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا خیرہ بریز باہر آتی ہے اور تب ہی کوئی انویسیبل فورس فادر رومیرو کو بھی سٹیپ کر دیتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا ارادہ بھی یہاں پر گریز کو قتم بڑھنے کا تھا خیرہ وہ باگ کر اسی پرانے چرچ میں جاتی ہے اپنے سنس کی ماں بھی مامتی ہے کیونکہ اسے اپنے استدھو کی بار میں سب کچھ پتا نہیں تھا اب تب ہی حیرس بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اب وہ نیچے گر جاتی ہے اور پانی میں سماج آتی ہے اور اس کو بھرتے ہوئے وزنس آنے لگتے ہیں اور اب وہ دیکھتی ہے کہ جو نن کی ڈریس میں لڑکی وہ اپنے آس پاس میں دیکھا کر دی تھی اس کی آرٹ ہوتی تھی وہ اصل نے کچھ اور نہیں بلکہ وہ خود ہی ہے اور اس نے ہی خود کو ہمیشہ بچایا یعنی کہ اس کی یہ شکتی آتی وہ باہر آبے ہی تھی جو کی سب کانشیسلی ہو رہا تھا یعنی کہ بچپن میں ابھی اور جب اس کے دیر اس کو مائنے والے ہیں تب بھی اس نے ہی اس کو بچایا تھا یعنی کہ اس کی شکیوں نے اس کو بچایا اور ان شکیوں کا جو روٹ کوز ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لوسیفر ہے ان فیٹ اس کے دیر کو بھی زندہ لوسیفر نے کیا تھا کیونکہ اوپیسی بات ہے کہ جب لوسیفر کی بیٹی اپنے دیر سے ریکویسٹ کرے گی تو اس کو تو مان نہیں پڑے گا لیکن اس کا پرنام یہ ہوا کہ جس دیر نے اس کو ایڈاپ کیا تھا وہی یہاں پر ایویل ہو بہے تھے اور یہی ریزن تھا کہ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کے دیر تو ہیل میں ہے ان کے ہونس ہیں اور یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں وہ جانتے سے کہ اس کی وجہ سے ہی اس کی بی بی کی جان گئی لیکن جو بریز کا یہ روپ ہے جو کہ اس کو بچپن سے بچاتا آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اس کا آج کا ہی روپ ہے یعنی کہ اس کا فیوچر سیلف ہے اور یہاں پر جو اس کا ٹائم میں وہ بہت ہی سلوری چلتا ہے یعنی کہ یہ بڑی بہت ہی دیرے دیرے ہوتی ہے اب بات کریں وہ نن کی ڈریس اور خون لبا ہوا تو یہاں پر یہ ٹائم ٹریبل ہوگیرا نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں پر ہیومنز کے لئے ٹائم ہوتا ہے لیکن ڈیبل یا پھر اس کی بیٹی کے لئے ٹائم بہت ہی دیرے بیٹھتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ ناماتر کے لئے ہے ایک اور چیز کی گریز کا یہ والا ہی روپ اس کے سامنے کیوں آیا کچھ اور کیوں نہیں یعنی کہ دس سال پہلے کا یا پھر چھے مہینے پہلے کا کیوں نہیں تو اس کا سمپل سا ریزن یہ ہے کہ اس کا سب سے موسٹ پاورفل روپ اس کے سامنے آ رہا تھا جو کہ اس کو بچانے میں لگا ہوا تھا بسیکلی اس کی شکتیوں کی چرم سیما آپ کہہ سکتے ہوئی سلوپ کو اور یہ اس کو اب ہر جب اپلوڈیٹ کرے گا پاسٹ میں فیوچر میں پریزنٹ میں ہر جب آ جا سکتا ہے یہ اب کئی دن پہلے جب مائیکل کوئی چرچ کے اندر مدر سوپیریئر اور کچھ ننس کے دوارہ ٹورچر کیا گیا تھا اس کے اندر پاپ نہیں تھا اور یہاں پر مدر سوپیریئر اور کچھ ننس اس کو ٹورچر کر کے ریلے کی آنے کی گریس کے بارے پوچھ رہی تھی لیکن وہ سیریسلی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور اسی وقت ہم نے گریس کے گھر پہ یہ دیکھا تھا کہ وہاں کی سارے لائٹ فلکر کر رہی تھی جس کا سیمپل سمیننگ یہ تھا کہ اس کی شکتیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ نوری غلط ہونے والا ہے اور بہا پر اس نے اپنے بڑے روک کو بھیا تھا اس کی رکشہ کے لیے لیکن یہاں پر مائیکل جانتا تھا کہ وہ ابھیر بچ جائے گا تو اس کے اندر پھر سے داپنے سائے گی بلکل اس کی فادر جیسی اور گریس بھی سیف نہیں رہ پائے گی کیمکہ یادر وہ بچ بھیا تو اس کے ذریعے ننس یا پھر مدر سوپیریئر یا پھر فادر ویرا جو ہیں وہ یہاں پر اس کی بہن کا پتہ اسے اُبلواہی لیں گے اور یہی ریزن تھا کہ اس نے نیچے جمپ کر کے خود کی جان دے رہی تھی یعنی کہ اس کو کسی اور نے نہیں مارا اور اس نے خود کوئی قدم کر لیا تھا کیا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ زندبات کا سین جہاں پر ڈیڈیکٹیو ہاریز اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ انہیں گریس ملی یا ور نہیں مینز پانی میں گرنے کے بعد سے وہ ملی نہیں رہی تھی اور وہ زندہ ہے یا پھر مر گئی اس کو نہیں پتا اب مردر سوپیریار سے وہ آخری ٹائم پوچھتا ہے کہ انہوں نے گریس کے ساتھ کیا کیا تب ہی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مری نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو بہت پاورس ہیں جس سے وہ ایویل کو بڑھا دے گی اور اس کو روگ رہ پڑے گا یعنی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ مر نہیں سکتی تب ہی ہم گریس کو دیکھتے ہیں جو کی زندہ تھی اور جون کے ساتھ تھی جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی پیشنٹ کی آکھیں میراکولسلی ٹھیب ہوئے تھی یعنی کہ سٹارٹنگ میں جس نے اس کو ریفر کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوسری گریس نے ان کی آکر ٹھیک کر دیا ہے یعنی کہ اس کی پاورس نے مینز فیلال ابھی اس کے من کے اندر پوری طرح زب ڈاکنس نہیں آئی ہے اور وہ لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتی ہے لیکن جب وہ اپنی اصلی پہچان سے روپ روپ ہوگی تو وہ پکا اپنے فادر کی طرح ہی اب مووی کے اینڈنگ سین آتا ہے جو کی اصل میں سٹارٹنگ سین ہی ہے اور مدر سوپیریئر گریس کو مارنے آئی ہوئی تھی لیکن وہ اس کو شوٹ کرے اس سے پہلے ہی ایک کار ان کو ہٹ کر بھی قدم کر دیتی ہے اور گریس کی اسی روپ نے اس کو فر سے بچا لیا تھا یا پھر یہ کہیں کہ اس کے گارین اینجل نے یعنی کہ یہاں پر مدر سوپیریئر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو مارنے آئی تھی لیکن الٹی میٹلی اس نے خود کو ہی بچا لیا اور جو مائیکل کی بات تھی کہ گریس کے پاس میں ایک گارین اینجل ہے وہ بات بلکل سچ جاتی ہے اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر قتم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی کانسوکریشن مووی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے آپ کو مووی کے اندر ہی سارے ڈیڈیلز اور ایکسپلانیشن بتا دی ہے یہاں پر جو گریس تھی وہ ڈیویل کی ہی بیٹی تھی جو کی بہت صدی سے یہاں پر تھی جس کی رئیہ ٹائم بہت ہی چلولی چلتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ چلتا ہی نہیں لیکن ایک ایک ایکسیرنٹ ہونے کے بعد میں یا پھر پانی میں دومنے کے بعد نے اس کے دماغ میں تھوڑی سی اس کی یاداش کم ہو گئی تھی اس کے بعد اس کو اپنے شکیوں کا انداز آپ پوری طرح سے نہیں تھا یعنی کہ وہ بھول چکی تھی کہ وہ لوسیفر کی بیٹی ہے اور اس کو دھرتی کی اوپر تباہی لانی ہے اب وہ اس کی وپریت کام کر رہی تھی اور لوگوں کی بھلائی کر رہی تھی یعنی کہ اس کا حریدہ پریورتت ہو گیا تھا لیکن یہ کب تک رہے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بھائی مائیکل نے خود کی جان اس لئے لے رہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ڈارکنیس کبھی بھی آ سکتی ہے اور وہ بریس کے بارے میں سب کو جانتا تھا جس کا سیمپس ہے ریزن یہ ہے کہ چرچ کے اندر بہت سارے لوگ خودی کا رب دوتے جا رہے تھے جس کے چلتے وہ اس ریلے کیاننگی گریز کی بھاوست کو استعمال کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے وہاں سے باپ گئی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی یہ ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے